بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ ہے جس میں ہم کسٹم اینڈ رچول سے متعلق سوال کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ان علامات ازاداری سے ہم کس طرح کردار سازی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اور ازاداری ہم سے کیا تقاضہ کرتی ہے تو آئیے آج کے اپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا سر السلام علیکم سر ہمارا یہ خاص کر جو سیریز چل رہی ہے وہ علامات ازاداری کے سلسلے سے ہیں اور بنا تاقیر ہم سوال کی طرف بڑھیں گے کہ کسی بھی رسم کا اگر دیکھا جائے تو دین سے کیا تعلق ہوتا ہے دیکھئے یہ آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے اور انٹرسٹنگ ہے ہر رسم ایک جیسی نہیں ہوتی ہے یعنی آپ اگر میں شروع کروں جو میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ دین میں پانچ سے طرح کے حکام ہیں تو جن میں واجب ہے حرام ہے مکروح ہے مستحب ہے اور اسی طرح سے جائز ہے تو ویسے بہت سی رسمیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو مستحب میں چلی جائیں بہت سی رسمیں جائز میں جا سکتی ہیں بہت سی رسمیں حرام میں بھی جا سکتی ہیں کہ جو حرام ہیں تو یہ یا کچھ رسمیں ایسی ہیں جو واجب ہیں جو اب دین کا حصہ ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ جتنی حج کے اندر جاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں تو یہیں سے تشروعی کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل سے جو کچھ ہوا اس کو پھر بعد میں اسی کو حج کے پارٹ بنائے گئے اور وہ عمل ہوتا رہا تو یہ ایک رسم تھی جو ڈیولپ کر گئی اور اس کے اندر اب وہ رسم کیا ہے واجب ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ نہیں میں صفاہ مروہ کے اوپر حسائی نہیں کروں گا اور چلوں گا نہیں نہیں چلنا پڑے گا تواف کرنا پڑے گا تواف میں سات چکر بھی جو ہوتے ہیں اس کو بہت سی ہمارے بہت عزیز بھی ہیں اور بہت بزرگ شخصیت ماشاءاللہ مولانا حسن زفر نقوی صاحب انہوں نے خان کعبہ کے سلطلے میں یہ بات سب لکھی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے سات چکر تے کی ہیں یہ ایک تواف میں سات چکر لگائے جائیں گے یہ حضرت عبد المطلب کی سیرت تھی جو سامنے آئی ہے تو کہنا یہ ہے کہ اب مگر یہ کوئی آدمی چھے چکر میں کرنا چاہے چھے تواف میں یا آٹھ کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھٹائے بڑھائے تو جو واجب ہے وہ تو اپنی جگہ پر رہتا ہے یوں کریں وہ ایسے کریں وہ ایسے کریں اس کے احکام ہوتے ہیں اب کوئی حرام میں بھی بہت سے چیزیں آ سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کہے جسے آپ کے اور ہمارے یہاں بڑا کامن ہو گیا ہے جو ایک حرام رسم ہے وہ موجود ہے کہ دولا کو سونے کے انگوٹھی بنائی جاتی ہے انگوٹھی جو ہوتی ہے جبکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے آجا وہی دولا میاں جو یزید کے کیریکٹر کے اوپر لانتان سنتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ سونا پہنتا تھا وہ رشم پہنتا تھا وہ سونا تھوڑی دیر کے لیے سہی خود پہنے لگی میں کہتا ہوں کہ حرام تو شراب اتنی سی چکھ لی جائے وہ چاہ پورا گلاس ٹڑھا دیا جائے فرق تو کیا ہے تو ویسے ہی سونے کی انگوٹھی مردم مگر وہ یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے اور پنائی جاتی ہے اور یہ تو ایسی بہت سی رسمیں اب وہ اس موقع نہیں ہے چھڑنے کا ورنہ شادی بیعہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں مگر وہ بھئی یہ تو ہوتا رہا ہے ہمیشہ اور ایسے ہوگا اب تو خیر خدا کا شکر ہے گانا بجانا ختم ہو گیا ورنہ گانا بجانا بھی ضروری سمجھا جاتا تھا تو وہیہ واجب بھی ہو سکتی ہے دین کا حصہ بن جاتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے کہ وہ منع ہو مگر لوگ کر رہے ہوں ٹھیک ہے ایسے ہی مستحب آمال ہوتے ہیں کہ جو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا عائل عبیت نے کسی چیز کی طرف بتایا ہے کہ یہ دعا پڑو اس طرح سے ایک رسم ہے تو اگر وہ اس رسم کو دیکھیں کہ یہ طریقہ جیسے ہم آ رہے ہاں بہت سے جگہوں پر تاقید ہے روز آمالِ آشورہ کرنے کی تاقید ہے بہت سے مقدس لوگ کرتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے اگر کر رہے ہیں تو آمالِ آشورہ کا روز کرنا استعبابی طور پر آغاہ بہجت وغیرہ سب نے بڑی تاقید فرمائے یا چلیے اتنا تو مانی لیجے کہ آشورہ کے دن آمالِ آشورہ جو ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں یہ چونکہ امام نے فرمایا ہے ویسے ایسے کرے اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن بھی نہیں ہیں جیسے بات جگہوں پہئے کہ وہ اربعین میں ہے کہ آپ فرات میں غسل کریں اور فرات میں آپ غسل کیسے کریں گے اور غسل کر کے آئے اور اپنے کو قبر امام پر گرا دے قبر امام حسین علیہ السلام پر تو اب تو سب کورڈ ہے اور وہ سب لگی ہے پاسبل نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرے گا تو یعنی اربعین میں زیارت امام حسین کی بہت تاقید مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چہلوں میں ما شاء اللہ اتتے لوگ جاتے بھی ہیں کرونوں کی قداد میں دعاوں کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہونے لگا ہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایڈ آن کرنے لگیں جیسے آمالِ آشورہ صحیح مطالق اگر بات کے اچھلے زیارت ہے زیارتِ آشورہ ہے آمالِ آشورہ لیکن ہم نے دیکھا ایک صاحب جو ہے ایک بک بات رہے تھے اپنے والد کے یہ سالِ ثواب کے لیے وہ کافی موٹی تھی اور وہ اس کے اندر بہت ساری دعا ہے جو عام دنوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور اس پر لکھ دیا تھا کہ یہ آج کے دن یہ سب بھی پڑھنا ہے کا بہت ثواب ہے کیا اسی دن سارا سواب اس میں ایک تو ہم لوگ یمان کے چلتے ہیں بہت سے چیزیں یعنی یزیدی فکر رکھنے والوں نے داخل کی ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں اس میں ایک دعا ہے جو جس کو منع کیا گیا ہے امام نے منع فرمایا ہے کہ اس دن دعا کرنا اپنے کاروبار میں کہ یہ دعا پڑھو گے تو تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی تمہارے بزنس میں برکت ہوگی اور بہت سے وہ ہیں جبکہ منع ہے کہ آشور کے دن ذاتی طور پر یعنی مال کمانے کی کوشش کرنا دعا کرنا اس سب کو منع کیا اگر کرے گا تو اپنے استغفار کر سکتا ہے آخرت کے لیے دعا کرے دین کے لیے دعا کرے تو یہ ہے نا کہ مومنین ازاداروں کی حفاظت کے لیے دعا کرے یہ سب تو جائز ہے مگر یہ کہ ابھی وہ تو ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے باپ کا غم ہو یا اس کے بیٹے بھائی عزیز کا غم ہو اور وہ بیٹھا ہوا اس دن دعا کر رہا ہے اس کی مغفرت کی دعا کرے کہ بیٹھا ہوا آج زور کی نمات پڑھ کے اتنے لاک روپے آ جائیں اور اتنے کروڑ روپے مل جائیں یہ کرے گا تو ویسے ہی غم کو غم کی طرح منایا ہے جیسا آپ نے کہا تو اس طرح کی چیزیں داخل ہو گئیں وہی اصل میں مصطحب عمل قائدے کی بنیادی طور پر وہ ہے جو امام عالی مقام نے یا اللہ کے رسول نے کہا ہو وہ ہے مصطحب عمل جس کی طرف ہدایت کی گئی ہو اگر وہ نہیں ہے تو وہ جائز کی فیرست میں جا سکتا ہے جائز عمل بھی کبھی کبھی عبادت بن جاتا ہے یعنی یہ ہے کہ اگر اس کی نیت ایسی پاکیزہ ہو جائے تو جائز عمل عبادت بن جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی اب چونکہ ازاداری اور علامات ازاداری پر بات کر رہے ہیں آشور کے دن وہ کھانا تیار کرواتا ہے اپنے لیے نہیں اگر اپنے لیے کہ لو آجا اچھا چھا کھانا کھالوں تو غلط ہے لیکن یہ کہ ازادار تھکے ہوں گے محنت کر کے آئیں گے ان کے لیے شربت بناوں ان کے لیے راستے میں سبیل کا انتظام کروں یہ وہاں پر اتنے بھوکے آج دن بھر فاقہ کیا ہے وہاں فاقہ شکنی کے لیے میں انتظام کروں ان کے لیے اچھا کھانا اب ہمارے ابھی رسمیں ہوتی ہیں مجھے کینیڈا میں اتفاق ہوا ٹرانٹو میں تو بلکل الٹی ہے پاکستانی حضرات جو ہوتے ہیں وہ بڑا زوردار حلیم تیار کرواتے ہیں بہترین بہترین آشور کے دن آشور کے دن انہیں فاقہ شکنی ہوگی اچھا غلط جس میں اس لیے نہیں میں کہتا ہوں اپنے کھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے وہ ماتمداروں کے لیے انتظام کر رہا ہے کہ جنہوں نے ماتم کیا ابھی جن سے شام غریبہ میں بھی کروانا ہے ٹھیک سے کام تو یہ ہیدربادی جو ہیں ہیدرباد دکن کے لوگ ان کیاں کھچڑی ہوتی ہیں جیسے ہمارے آنکھ کھڑے مسور اور چاول وغیرہ پکتے ہیں جو آپ نے کہا تھا مختلف جنگوں پر مختلف رسمیں غلط کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس کے پیچھے بھی لوجک ہے اس کے پیچھے بھی ہے اس کے پیچھے بھی ہے تو جائز جہاں تک ہوتا ہے جائز عمل اگر آدمی جتنی نیت میں اخلاص پیدا کرے گا جتنی نیت کو پاکیزہ بناے گا اتہی بلند ہوتا چلا جائے گا عمل یعنی اگر وہی مقصد وہ میں کھاؤں وہی خرام میں دکھا دوں دوسروں کو ریاکاری کروں غلط ہو جائے گا لیکن سر ایک مسئلہ یہ بھی تو آتا ہے ازاداری ہے سید شہدہ کی امام حسین السلام کے سلسلے سے لیکن اپنے من سے اپنے دل سے جو اپنے کو اچھا لگے وہ چیزوں کو ایجاد کر دینا کہاں تک دیکھیں ایک چیز ہے کہ کبھی نہ کبھی تو کوئی چیز شروع ہوئی ہوگی دیکھیں ہوا کیا منیادی طور پر کہ جو لوگ عراق میں رہتے ہیں ان کے لیے تو تو یہ بات آسان رہی ہوگی یا ایدیان اور آس پاس کے رہنے والے آشورہ ہوا وہ کربلا پہنچ گئے جو ایران میں رہتے ہیں عراق میں رہتے ہیں یا قریب کے لوگ ہیں چلے گئے اچھا اون زمانے میں تو سفر اور مشکل تھا شروع میں پانی کے جہاز سے جانا ہو پاسپورٹ ہو مہینوں کا سفر تو ہم نے یہ دیکھا کہ اون زمانے میں زیارت امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام اتنی مشکل ہوتی تھی کہ زیارت کرنے والوں کے نام کے ساتھ کربلا ہی لگا ہوتا تھا یعنی یہ کربلا زیارت کر کے آئے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے تو اب اس کا مطلب آپ کیا لیں گے اس کی یہ مطلب یہ دیکھا کہ اس وقت آج آج اتنی مشکل نہیں ہے تو اب جو نہیں جا پاتا ہے وہ کیا کرتا ہے مثال کے طور پر جن لوگوں کے سامنے وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے صبح ٹہلتے ہوئے نکلے مسجد نبوی میں نماز پڑھی چلے آئے میرے پاس نہیں ہے میں فریم میں مسجد نبوی کی تصویر لگا کہ اپنا خوش ہو لیتا ہوں جب دیکھتا ہوں مسجد نبوی کو تو رسول اللہ کا خیال آتا ہے مدینہ کا خیال آتا ہے یہ میں نے وہی کہا میں اس کی عظمت کا قائل ہوں اس کو پوجہ کے لیے میں نے نہیں رکھا عبادت کے لیے نہیں رکھا میں نے جو ریسپٹ کی ہے اس کے اتبارے سے تو یہ ویریشن مگر ایجاد کرنے میں یہ ہے کہ ہم کچھ نیا کر دیں بہت سے چیزوں میں یہ بھی بات ہوتی تھے کہ ہم مثلا کوئی نئی چیز لے کے آئیں جیسے میں آج تک کبھی ناظرین مجھے معاف کر دیں گے بہت سے بات ہے میں مولوی تو ہوں نہیں تو میں اپنی جو رائے ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں سر مقصد بھی آ رہا ہے کہ جیسے عام چیزوں پر آج کل ریسرچ چل رہی ہے چاہے وہ سائنٹیفک چیزیں ابھی ایرونوٹک ڈپارٹمنٹ تو استغفراللہ ہے نہیں ازادہ رہی جو اب الگ الگ طریقے سے چیزوں کو آپ دیولپ کرنے کی بات کرنے وہاں پہ شہدت ہوئی اس شہدت کے جو سامنے کی جو چیزیں ہمیں ان کا غم منانا ہے اور اس میں الگ سے اپنی طرف سے چیزوں کو کیوں آئے نہیں ہم وہاں مثال کے طور پر الگ سے کیا چیزیں ہیں بھئی دیکھیں اگر آپ اب سر مثلا جیسے روڈ کے اوپر آشور کئی دن دیکھا گیا ہے کہ اب وہ کہا جائے سو کال مسلمان کہلے یا پھر سو کال شیعہ کہلے نہ جانے کون سے شیعہ جو سڑکوں کے پر رات پھوڑتے ہیں یو بلائٹس پھوڑتے ہیں اور وہ روڈ پر پھیل جاتی ہیں اور اس میں جو پیدل چل رہے ہیں ان کے وہ پیروں میں چھپتے ہیں یہ کہاں سے یہ جاتی ہیں نہیں یہ دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا طریقہ ہوگی کہ اگر کوئی نئی چیز ایسی نظر آتی ہے جس پر ہمارے بزرگ کیونکہ جو رسمی مثال کے طور پر جھولا ہے ذلجنہ ہے تابوت ہے تازیہ ہے علم ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے پیچھے علماء کا جو ہے جو مراجع ہیں ان کا نہ بولنا اور منع نہ کرنا اس بات کی دقیل ہے کہ یہ جائز ہے اگر آپ کو کوئی نئی چیز سٹارٹ کرنی ہے آپ کا جی ہی چاہ رہا ہے تو ایسی صورت حال میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ مرجع سے پوچھیں مرجع تقلیف سے مغلق سے اگر وہ اجازت دے تو اس کا عمل کریں دوسری بات یہ ہے کہ مثال کوئی طور پر کوئی آدمی خود چلنا چاہتا ہے تو بھائی وہ شیشہ توڑے اس کے اوپر چلے دوسروں کو کیوں چلا رہا ہے دوسروں کو چلا دے کا کام تو یزید کے لشکر نے کیا تھا کہ اہلِ حرم کو کاٹوں پر چلایا تھا تو آپ سے تو مطلب نہیں وہ یہ تو ہے نہیں کہ انہوں نے خود کاٹے بچھا ہے تو خود چلنے لگے تھے تو آپ چلیے ان کی یاد میں کہ میں چلوں گا میں اپنے پیروں کو زخمی کروں گا وہ میں مانتا ہوں لیکن آپ دوسروں کو ایسے جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے اگر آٹ ٹوڑے جاتے ہو کیا جاتا ہے تو مرجع سے پوچھئے مقلل سے پوچھئے کہ وہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں کیونکہ ہم آزاد تو نہیں ہیں جی سر اب جیسے علامات ازاداری میں خودسازی کا جو ذریعہ لوگ بن رہے ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں تو ہم چاہیں گے اس کو یہ بتائیں یہ سوال ہے لیکن ابھی سر اسی میں ہی آپی کے ہی سوال سے متعلق کہ جیسے ایک تو روڈ ہو گیا چلیے وہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہیں جو ماتم کرتے ہیں اور ازاداری اپنے ڈھنگ سے مناتے ہیں اب سر جیسے آج مختلف طریقے کے ماتم چل رہے ہیں ہم کو پاکستانی نوہ خانوں سے تو شکایت بہت ہے بہت زیادہ شکایت ہے اس میں ایک نام نہیں لیں گا میں کسی نوہ خان کا اس میں اس طریقے سے ماتم ہو رہا ہے کچھ تو جیسے لگتا ہے زمین میں کوئی ڈھونڈ رہے ہیں دوسرا ایسے ان کے سٹپس استغفراللہ ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے پیچھے کوئی میوزک چل رہی ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں ہاتھ میں چھوڑیاں یا اس طریقے کی ٹھیک اچھی باتیں چھوڑی لگا رہے ہیں لیکن وہ کپڑوں پہ سے وہ ایسے تھرک رہے ہوتے ہیں استغفراللہ وہ ماتم نہیں ہوتا ہے سب سے ایسے افراد کے بارے میں کیا آپ کہیں لیکن ایک بنیادی طور پر ہر جگہ یہ ہوا ہے کہ جو دین ہوتا ہے اس میں اس طرح کی باتوں کی آمیزش ہونے لگتی ہے اور یہ خرابی کیوں پیدا ہوتی کہ جب یہ کاروار میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی کمیشیل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ بزنس میں کیسے چلے تو بزنس میں ترقی کیسے کریں اس طرح سے بنتا ہے یعنی ازاداری ملی ہے آپ یہ دیکھئے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے جو ازاداری کو بدنام کرنے کے لیے ان کو خریدتے ہوں ایک خریدتے نہ تو ان کو بے خوب بناتے ہوں دو یعنی یہ بے عقل ہیں ان کو قائل کر دیا یہ کرنے لگے اور ان کی جب تعریف ہوتی ہیں اور جب ان کو بہت اچھا لگتا ہے ان کو مزا آنے لگتا ہے ان کو تعریف ان کی ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں میں نے آپ نے تو اتنی ہی باتیں کہیں میں نے تو ایک خواتین کا ماتم دیکھا ہے وہ زنجیر لیے کودھ رہی ہیں اور کہ ڈریس بھی پراپر نہیں ہے غیر اسلامی لباسوں کے اندر ہیں تو یہ تو سب بدنامی کا سبب ہیں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اور دوسری بات آپ ازاد جو ہے وہ سوگواری کا نام ہے غم کا نام ہے تو اگر غم اور سوگواری کا نام ہے تو اس میں موسیقی سے کیا مطلب ہے میوزک کو کہیں سے دخل نہیں جو میوزک جلوسوں وغیرہ میں ہوا کرتی تھی یا کہیں کہیں ہوتی ہے وہ وہی جنگی باجیں ہیں جو بجائے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے فتح امام عالی مقام کا اعلان کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے اس میں وہ والی موسیقی نہیں ہوتی ہے جو جہاں پر بھی ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو ہے کہ سب لوگ خود صافتہ یا خود کریشن کرتے ہیں جو لوگ بھی کریشن کرتے ہیں ان کو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ وہ مرجع تقلید سے اجازت لیں مقلط سے کہ بھئی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم ایسے کریں تو ہوگا اب اس میں بڑی خرابی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی گناہگار ہوتے ہیں بہت اچھی بات اور بہت سے لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں ان کو اچھا لگنے لگتا ہے وہ بھی گناہگار بنتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے امام حسین کے مقصد کو کوئی فائدہ مل رہا ہو ان کی سوگواری کو ان کی عزداری کو کوئی مل رہا ہو وہ نہیں دکھائی پڑھتا جو فائدہ ہو رہا وہ اسی آدمی کو ہو رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا امام حرم سے پہلے کیسٹ ریلیز ہو رہے ہیں امام حرم سے پہلے یہ کیا چیز ہے آپ نے جو پڑھا ہے وہ نشر ہو جائے بات دوسری ہے لیکن آپ کے کیسٹ ریلیز ہوں اس سے کچھ آپ فائدہ حاصل کریں تو اس لیے یہ تو کمرشیلائیزیشن جو ہوا ہے کسی چیز کا بھی ہوگا تو اس میں ہی خرابی پیدا ہونے لگے گی سر وہی بات نکل کے آتی ہے سامنے ایک سوال بھی بنتا ہے ایسی کے ساتھ سا کہ ازادار بننا بہت آسان ہے لیکن اصل حسین کردار اپنانا اور حسین کردار میں ٹوب جانا بہت مشکل ہوتا ہے ارجے کرنا ہے کہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو اصول میں جیسے نمازی ہے نمازی ہونا آسان ہے جو جی چاہے رکھنے لگے اور مگر یہ کہ متقی ہونا پریزگار ہونا مشکل ہو جاتا ہے روزہ اگر روزدار ہونا کے معنی یہ ہوں کہ سہری کے وقت سے آدمی کھانا پینا چھوڑ دے اور افطار کا وقت جوائے تو روزہ کھول لے یہ بہت آسان بات ہے ایس اعتبار سے کہ جو آدمی پریکٹس کر لے گا ایسا کرنے لگے گا مگر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویہ حاصل کر لیں قلوب کے اندر تم متقی بن جاؤ ہو سکتا ہے کہ تم اسی کے سارے سے متقی بن جاؤ یہ مشکل کام ہے ویسی عزداری میں کچھ رسموں کو پورا کر لینا ماتم مجلس وہ اپنے آپ سب صحیح ہیں جیسے روزے میں یہ پابندیاں صحیح ہیں نماز میں آپ کی پابندیاں صحیح ہیں لیکن نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ فاشا و منکر سے روپتی ہیں اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے یہ تقویہ بیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اگر آدمی بھوکا پیاس آ رہا مولا نے بھی فرمایا کہ کتنے آدمی تو ایسے ہیں جن کو بھوک اور بیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کبھی یہ میں نے آپ سے ویئی ارز کرتا چلوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے جیسے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ علی کی محبت اس طرح گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو اب ہمارے دماغ میں کرو جو چاہے اس میں محبتِ علی اس کا فیضلہ کون کرے گا کہ دل میں محبتِ علی ہے ہم نے خود ہی فیضلہ کر لیا ہے کون آدمی کہتا ہے جتنے اس وقت کے جتنے اصحابِ رسول ہیں جنہیں آج آج کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں علی کی محبت میں نہیں ہوں میں علی سے محبت نہیں کرتا ہوں تو پھر آپ دوسروں کے اوپر ملی کیوں اٹھاتے ہیں کس بنیان پر اٹھاتے ہیں سب کے دل میں علی کی محبت ہے تو علی کی محبت گناہوں کو اس لیے کھا جاتی ہے کہ محبتِ علی ہمیں متوجہ کرتی ہے دین کی طرف محبتِ علی متوجہ کرتی ہے کہ مولا نے دنیا کو کس طرح تین طلاق دی ہے ہے طاقت علی کی محبت آجائے اگر علی کی محبت آجائے تو آدمی ابو ذر بنے گا سلمان بنے گا قمبر بنے گا مارے یاسر بنے گا یہ بن جائے گا تو وہ محبتِ علی اپنے آپ ہی جو پورانے گناہ تھے وہ ختم وہ محبت جو ہے عمل کے راستے پر انسان کو ڈال دے گی ویسی ازاداری ہے کچھ رسموں کو پورا کرنے سے نہیں کہ بھئی مجلس ضرور ہم بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں شرکت بھی کرتے ہیں رکھ بھی لاتے ہیں عدب سے اسے کھاتے بھی ہیں حاضری میں بھی شرکت ہوتی ہے عدبن کھایا جاتا ہے گرے نہ کچھ یہ سب ہوتا ہے یہ سب ظاہر ہے اس کا ایک باطن بھی ہے اگر صرف ظاہری پر عمل ہوا اور باطن اس کا غائب ہو گیا تو عزاداری کا جو مقصد تھا وہ تو پورے ہی نہیں ہوا عزاداری کا بنیادی مقصد اگر آپ تلاش کریں جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے مظلوم کی حمایت ظالم سے نفرت جزاک اللہ یہ سب سے بڑی ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے اور آپ کے خلاف میں ظالم کھڑے ہوئے تھے اب کوئی آدمی خود ظالم ہو وہ سمجھے کہ میں محبت حسین کر رہا ہوں میں بہت بڑا عزادار ہوں اچھا اب ظلم میں ہم جیسے کسی آدمی سے کہیں ہم تو ظالم ہیں ہی نہیں ہم تو کبھی ظلم کرتے ہی نہیں تو اسے ظلم کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ ظلم کرتا ہے کہ نہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کہاں کر رہا ہے یہ بھی ظلم کی ہزارہ قسمیں ہیں مجلس میں گئے ہیں وہ ٹھوکا ہماری چپل میں دوسرے کی کہ وہ بیچارے کو ملے گی نہیں انشاءاللہ چلے آئے یہ ظلم ہو گیا ظلم کے لیے کسی اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ظلم کرتا ہوں میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہوگی کہ ہم کو مظلوم سے محبت کرنی ہوگی ظالم سے نفرت کرنی ہوگی یہ خالی دل میں نہیں جتنی بھی طاقت ہوگی اس ظالم کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے یہ امام حسین کا درس ہے جس بنیاد کو یاد رکھیں اگر ایسا ہو جائے جتنا بھی اچھے حضادار بنتے جائیں گے اتنے ہی اچھا اس مقصد کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے اور مقصد حضاداری پورا ہو جائے گا یہ جتنی بھی حضاداری کی علامت ہیں جس کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہمیں متوجہ اسی طرف کرتی ہیں یہ جناب علی عزر کا جھولا ہے یہ ایک علامت ہے یہ ایک نشانی ہے یوں کہہ سمبل ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو تین دن کا بھوکا اور پیاسا تھا اس کے لئے پانی مانگا گیا تھا اس کے جواب میں ایک ظالم جو خربلا تھا اس نے تیر مارا ہے تیر مار دیا تھا تیر سے وہ بچہ شہید ہو گیا تو یہ جھولا جو ہے مظلوم کی حمایت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور ظالم سے نفرت کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ظالم سے نفرت کریں اور خود ظالم نہ بنیں یہ اپنے آپ ہی انسان کو متوجہ کرتا ہے ایسی تمام چیزیں جو ہیں علامتیں جو آتی رہیں گی تو آپ دیکھتے رہیں گے تو معلوم ہو جائیں گی تو اس لیے جو مقصد حسینی ہے یعنی وہ سب تو دین کو آپ نے بچا لیا اور یہ کر لیا لیکن اصل بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر کے حمد سے مقابلہ کیا تو جب ظلم کے خلاف عمل سے مقابلہ گیا تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ظلم کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں یہ کہے کہ چھٹی نہیں پاسکتے کہ بھئی ہم ارے ہم سے کہا لے نہ دینا ہم بلاوجہ کے چکروں میں نہیں پڑتے وہ یہ ہے انہیں ہماری گھر کا قضیہ ہے ہماری خاندان کا معاملہ ہے اور ہم بالکل شک بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے تو پھر اپنے غسینی بھی نہیں کہیں ہاں ٹھیک ہے عزادار ہیں ٹھیک ہے رہی ہے عزادار بہت اچھی بات سر یہاں پہ ایک ذہن میں دو لائنیں آئیں کہ حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی ہو شامی انشاءاللہ سر اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ تو ناظرین یہ اپیسوڈ ہم یہی پر ختم کرنا چاہیں گے اگلے اپیسوڈ میں بھی ہم مزید سوالات لے کر حاضر ہوں گے جس میں اپنے اسی موضوع یعنی علاماتِ عزاداری کے حوالے سے گفتو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ہر بار کی طرح وین اسلام ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر ضرور سنڈ کریں اور دیکھتے رہیں چینل وین شکریہ خدا حافظ